چیئرمن ریحان حاشمی کے ادارے زلوستی کی مارکٹوں میں سبزیوں اور ادیگر اجناس کی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ دکانوں اور ٹھیلوں کے اطراف چار سو مقامات پر سماجی فاصلے کے نشانات لگوا دیے گئے ہیں لیاقت آباد، ایف بی ایریا، نورت نازم آباد، نورت کراچی اور نیو کراچی کے علاقوں میں جرسیم کش اسپریے کے کام کو معاینہ کرتے ہوئے چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کہا کہ بلدیہ وستی کے جانب سے کورونا وارث سے بچاؤ کے سلسلے میں جرسیم کش اسپریے کا سلسلہ جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ کورونا وارث سے بچاؤ کے حوالے سے بلدیہ وستی کی جانب سے تمام اقدامات بروے کار لائے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ وسائل کو موسر طریقے سے استعمال کرے اور اس وقت ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا موجودہ وسائل کو دیکھتے ہوئے تمام تر اقدامات کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہے اسپریے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو علاقے میں کون کون سی ایسی جگہ ہیں شہرائیں جہاں پر اب تک اسپریے کیا جا چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو وبا جیسے صورتحال جس کو پاکستانی سامنا کرنا ہے بلکسوس جو تنسلی پوپولیٹڈ ایریاز ہیں جس میں ڈسٹک سینٹرل کے اندر موجود بے شمار ایسی عبادیاں ہیں کہ جہاں پر فوری طور پر ضرورت ہے تو لیٹ می بی ویری فیر کہ اس میں فوکنگ کا جسپری ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا جو اسکے سموک ڈیویلپ کرتا ہے وہ انٹی بکٹیریل تو ہو جاتا ہے شاید مچھروں کے لیے اور ملیزیا کے لیے اور ڈینکی کے لیے تو ہو جاتا ہے لیکن جو بنیادی طور پر کیونکہ انٹی کرونا اگر چاہیے تو اس کے لیے لیکوڈ اسپریے کی ضرورت ہوتی ہے تو لیکوڈ اسپریے کا ہم نے انتظام کے تقریباً دو ہفتے آج ہونے کو ہیں کہ ہم لیکوڈ اسپریے سے کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف کیمیکلز کا چھرکاؤ کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے بنیادی طور پر شروع کیا ہے کیونکہ ایویلیبیلیٹی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور ریسورسز کا بھی مسئلہ ہے سندھ گورنمنٹ نے یقیناً اچھا اقضام کیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنرز کو دیا لیکن ڈپٹی کمیشنرز کو دینا بلدیات کی موجودتی میں ایک سوالیاں نکانے ہیں اچھا سائر نیو گراجی کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اب تک اسپریے عمل میں نہیں لائے جا سکا ہے دیکھیں ابھی تو خاص طرح پر تین دن تک جو بونہ باندی فوار کی ویسے اس کو موقوف کر کے رکھا ہوا تھا اور ممکنہ طور پر اتوار یا پیر والے دن موستر طریقے سے شروع کریں گے اور اس میں ہم نے مختلف جگہوں پر ویکلز کا انتظام کیا ہے جس میں ہماری بڑی ویکلز سپرنکلز کے ساتھ ساتھ ائر پریشر سے بھی وہ سپریے کریں گی لیکن میری آپ کے چینل کے تبصر سے گزارش ہے آپ کے ناظرین کو کہ خدارہ گھر میں رہیں کہیں مومنٹ نہ کریں یہ جو وائرس ہے یہ سپریے کے ذریعے جز وقت کی طور پر اس سے جان پشراست میں ہے لیکن پرمنٹ حل صرف آپ کا احتیاط ہے ہم اتوار یا پیر والے دن میگا اسکیل پر شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں نئے شہرہوں کو لیں گے اس کو چار فیزز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے وہاں پر جہاں پر عوام کو نکلنا ہی نکلنا ہے جیسے سودا صلف لینے دوٹ کی دکان بیکری سپری والا یہاں پر نہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں ہم کر رہے ہیں اور مارکنگ کر رہے ہیں کہ کمت کم ہر آدمی کو چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ اپنے اجناس کے لئے ضروریات کے لئے نکل رہے ہیں بلکہ تیسرے چوتے دن ہم جب رسپریش شروع کریں گے تو وہ پہلے ان جگہوں پر کریں گے موستر طریقے سے یہ تقریباً ساڑھے چار سو کے غریب لگ بک جگہیں ہیں جو ہم نے ایڈیٹی فائی کی ہیں اس کے بعد سیکنڈ فیز ہمارا شروع ہوگا جو کہ لنک روڈز کے اوپر کریں گے تیسرے فیز میں ہم دنسلی پپلیٹیٹ ایریاز جیسے جو تنگ گلیاں ہیں یا ایپل سائٹس ہیں یا فلیٹس ہیں اپارٹمنٹس ہیں اور پھر چوتھے فیز میں ہم مین شہرہوں کی طرف جائیں گے یہ چار فیزز پر ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو تقریباً یہ دس دن ہر چار دن کے بعد اس کا فیز شروع ہوگا لیکن اس کا واحد علاج واحد حل احتیاط ہے ٹھیک ہے چیئمن بلدی عوستی ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ نے میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا